ایٹی انڈسٹری والے لوگ کہتے ہیں ان کے مارکیٹ لیڈرز کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سہولت دیں ایٹی اور سوفیور ایکسپورٹس کو انڈسٹری کا درجہ دیں ہم آپ کو پانچ ایڈر بڈالر لا کے دیں گے دو تین سالوں میں آپ دیں گے ان کو انڈسٹری کا درجہ دیں گے دیکھیں میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ابھی ان کے کئی ایسی چیزیں جو انہوں نے مجھے لکھایا گیا انہوں نے ہمیں کہا تھا اور ہم نے نہیں کیا میں کہے دونٹ یو بری میں پہلے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا مانگا تھا اور ہمارا جو گروپ ہے جو ای ای سی کا گروپ ہے انہوں نے کیا ریکمنٹ کیا تھا اس میں تو وہ تھے آصف پیر وغیرہ جو ہیں وہ اس میں تو انہوں نے مجھے کہا ہے جناب کئی ایسی چیزیں ہم نے کہیں تھی جو انہوں نے نہیں ڈالی میں نے کہا بلکل ڈال دوں گا میں آپ ان کو انڈسٹری کا درجہ دینے پر بلکل دیں گے اور ان کو انڈسٹری دیں گے جو ان کے خیال میں ہم نے ابھی نہیں دیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا خیال یہی ہے پہلے بھی مجھے آئی ٹی کے منسٹر نے کہا ہم اگلے سال آپ کو دو سال میں پانچ بلین کرنے میں کہا نہیں مجھے آپ بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور آپ نے دو سال میں آٹھ بلین پر جانا ہے بیکوز دس سال میں اتنی گروپ ہو سکتی ہے اور میں بار بار دنیا کو کیا چکا ہوں انڈیا دوزار یہ ٹو تھاظن میں ایک بلین تھا سو بلین تھا دس سال میں انہوں نے سو گناہ کیا تھا تو ہم سو گناہ اگر نہیں کر سکتے پچاس گناہ تو کر سکتے دنیا کا بیک آفیس ہے اس وقت انڈیا میں بناوا پچھلے چند سالوں میں ہمارے ہاں یہ ایک سٹینڈر اینڈ پور کمپنی ہے وہ یہاں بلو ایریا میں ایک بلڈنگ مانگتے تھے کہ پندرہ سو بندے ہم یہاں پر بھرتی کر لیں ایک بلڈنگ سٹیٹ لائف کی آپ کی بلڈنگ پڑھی ہوئی ہے وہ دو سال چکر منسٹروں کے کارٹے رہے کسی نے اس کو بلڈنگ نہیں دی ریڈ ٹیپ ہمارے ہاں بہت بڑی ہے بہت زیادہ ہے ابھی پرائم منسٹر جو ہے اب اس نے یہ سپیشل ٹیکنالوجی زون کی وہ کمپنی ہے اس کا چیر میں نا خود یہ چیرز میٹنگ نا اور وہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نا اس کی اب بالکل صبح گرفتار سے ابھی ہمارا اپروالز ہونا شروع ہو گئی ہیں صبح تین سال کی ایک اور جو بڑا ایریا ہے میں اس پہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں پہلا سال تحریکہ انصاف کو حکومت ملی تو پی ایم ایل این والے اٹھتی سو بیالیس پہ ٹیکس ریو نہیں چھوڑ کے گئے تھے اگلے سال چوالیس سو کو ٹارگیٹ تھا یو انڈیڈ اپ ایڈ تھرٹی ایٹھ انڈڈ بلین اگین پھر حفیظ شیخ صاحب نے پچھپن سو پچھپن عرب کا ٹیکس ٹارگیٹ رکھا سات سو عرب کے اضافی ٹیکس میئرز کے ساتھ بھی انتالیس سو عرب روپے سو عرب ابھی آپ نے ری فنڈ کا ایڈجسٹ کرنا ہے اس سال ہم بمشکل چھالیس سو پہ پہنچے ہیں اور اس میں ایمپورٹس کا بہت بڑا دخل ہے تو ٹیکس ٹرائٹیجی is a failure دیکھیں جی ٹیکس ٹرائٹیجی جو ہے اگر جس طریقے سے اب چلتا رہا ہے اس طرح تو آگے نہیں جا سکتا ہم نے بہت کوششیں کی ہیں ہر حکومت نے آگے کوشش کر کسی نے فیدھولنگ ٹیکس لگا دیا کسی نے کچھ کر دیا اینڈ او دی ڈے ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی نیچے چلا گیا میں کہتا ہوں اس وقت اگلے سال ساڑھے گیارہ ہوگا ابھی نو فیصد پہ اس سال تھوڑا سا سٹرائٹل پر جائے گا فنڈیمنٹل کیا ریزن ہے فنڈیمنٹل ریزن یہ ہے کہ ہم جو بیسیکلی جو اپنا ٹیکس نیٹ میں ایک تو بندے لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پتہ بھی ہوتا ہے ہمیں کہ یہ فلانا ٹیکس نہیں دے رہا ہم ادھر تک جاتے ہی نہیں ہیں اپنے وہ جو ٹیکس دے رہا تھا ٹیکس اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں ٹیکس ہم نے بیس بڑھاتے نہیں ہیں ایک تو پہلی بات دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو سیلس ٹیکس ہے سیلس ٹیکس میں بھی ہم ٹیکنالوجی یوز نہیں کرے دنیا تو پہنچ گیا ہے ٹیکنالوجی یوز کر کے پی او ایس سے لگا رہی ہے کیو آرز کے تھو کرتی ہے یہ سارا کچھ جو ہے تو ہمیں ہمارا کام ہے تیسرا جو ہے کہ ہماری جو انفارمل ایکانومی میں سگریٹس بن رہے ہیں اور چیزیں بن رہی ہیں جو بہتا تھوک کے ساتھ سے بن رہے ہیں اور ہم ان کو پکڑتے نہیں سو اس دفعہ کیا آپ شاکترین تو آپ کیا ڈیفرنٹ کریں گے شاکترین کہہ رہا ہے کہ دیکھیں پہلے تو میں نے بیس کو بڑھا دینا ہے اور بیس کو بڑھانے میں ہمارے پاس اب سارا ڈیٹا آ گیا ایف بی آر کے پاس سیون پوائنٹ ٹو ملین جو ٹیکس پیئر کی پروفائل ہے پوری کے ان کے بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں انہوں نے بل کتنے دیئے ہیں بغیرہ بغیرہ وہ ٹریول کتنا کرتے ہیں وہ سیون پوائنٹ ٹو ملین جو ہیں اگر اوبرال تو یہ کوئی اس سے بھی زیادہ ہیں کوئی پندرہ بیس ملین ہیں جو نادرہ کے پاس ہے تو میں کہتا ہوں اگر ان کا ہی میں ڈیٹا لے لوں تو اسی کو میں اگر اسی پہ آگے چلوں اور اس دفعہ انہوں نے بہت زیادہ تیر مارا رہا تھا تو سوہ تین لاکھ نئے لے کے آئے تھے ٹیکس پر نو جو کہ سیون پوائنٹ ٹو ملین ہے اگر ان کا ٹیکس بنتا ہے تو ان تک پہنچو ان کو بھائی یہ تیرا ٹیکس بنتا ہے اگر نہیں دے گا تو بھائی تیرا تو ہم مطلب